کہ ہمیں مجبور ہو جائیں وہ چیزیں کرنے کے لیے جی جی بلکل میں بتا تھا میں اپریل میں آیا تھا اور اس وقت پانچ سو ارب ڈالر ہم لے چکے تھے پانچ سو ارب 500 ملین ڈالر ہم لے چکے تھے اور کس چیز کے لیے تھے ہم نے کہا جی ہم ایکزمشنز اور یہ جو ٹیکس جو بڑھائیں گے سات سو ارب روپے کا پھر چار روپے پچاندے پیسے بیس ریٹ ہم بڑھا دیں گے بجلی کا اور سٹیٹ بینک کا جو ہم جو ہے اس کو بلکل انڈیپیڈنٹ کر دیں گے یہ تین چیزیں انہوں نے کہیں تھی اور ہم اس کے پیسے لے چکے تھے سو میں ذرا ان کا جواب دے دوں میں نے ان کو کہا بھائی جان یہ تو نہیں ہوگا مائی کے بیچ میں مواہئے تھے ہم نے جا کہ مواہئے پھر کیا تھا جنوری میں کتنے مہینے ہو گئے آٹھ مہینے آٹھ مہینے تو میں کارا رہا ہاں میں تو نہیں بیچ میں بیٹھا میرے گھٹنیں جو ہیں نہیں ہلے اور ان کو پھر میری باتیں ماننے پڑی ساڑھے ساتھ سو ارب سے وہ ساڑھے تین سو ارب پہ آئے وہ چار اشاریہ نو پانچ روپے سے دو روپے اور پچاس پیسے پہ آئے ان کو میں نے آدھ آدھا کروا دیا اور سٹیٹ بینک کی بھی کئی ایسے شکریں تھی جو کہ پارلیمنٹ نے کہا ہم یہ ایکسپٹ نہیں کر دیں سر اور ڈیفولٹ بھی نہیں ہوئے اور ریزرز بھی بڑھائیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پر تپڑ ہونا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں یا آنک میں آر ڈال کے میں کرنا چاہتا ہوں تو کریں نا یا ذرا تھوڑا سا جی سر دیکھیں 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 اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈالر کے پر آپ کی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت انٹر بینک میں اور آپ کے جو انفارمل ریٹ ہے جو دو ست چالیس ہوئے آپ بہت بڑا فرق ہو گیا اب پھر سے ادھر کوئی تقریباً سترہ روپے کا فرق ہو گیا وہ کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ڈالر جو ہے انٹر بینک میں اویلیبل ہی نہیں کر رہے ال سی اے نہیں کھل رہی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مارکٹ کہہ رہی ہے آپ کے جو ہے اگر یہ جو ائرلائنز ہیں ان کے اوپر وہ جو ٹکٹیں ہیں اس کے پیسے نہیں دے رہی ہے مطلب ریپیٹرییشن کے یہ فریڈ کے پیسے نہیں دے رہے اچھا ڈیویڈنٹ نہیں جانے دے رہے ایک ہو ہی یہ پھر اسٹیمنٹس ہوتے ہیں اس میں میں اس میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بلین ڈالر جو ہے اس وقت ایلسیں رکھی ہوئی ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ جب ڈالر کو روک لیں دیں گے سپلائی روک دیں گے تو آپ انٹر بینک جو ہے وہ تو رک جائے گا لیکن اثر میں تو وہ نہیں رکا ہوا اس کا تو فرق پڑتا ہے پھر وہ آپ جو انفارمل ریٹ کو دیکھیں وہ جو بڑھ رہا ہے پہلے انفارمل ریٹ اور ہمارے انٹر بینک ریٹ میں ایک ڈیرھ روپے کا فرق ہوتا تھا آج سترہ اٹھارہ بیس روپے کیوں ہے اس لیے اس کا جو امپیکٹ ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کے رمیٹنسز پہ یہ کیا رمیٹنسز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں ورکرز رمیٹنسز یہ ورکرز جو ہمارے ادھر گئے ہیں وہ اپنی گھر گرستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں دو سو ڈالر تین سو ڈالر بغیرہ آپ اندازہ کریں اس کے اوپر اگر ان کو چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار مارکٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ آہستہ آہستہ اس سائٹ پہ جانا شروع ہو رہی ہیں اور وہی ہونا شروع ہو گیا ہے مجھے تو اس چیز کا فکر ہے کہ اگر جلدی اس چیز کو اس نے کنٹرول نہ کیا تو ہماری رمیٹنسز جو ابھی دس پرسنٹ گری ہیں یہ اور نہ گر جائیں اور یہ ہمارا جو ہے یہ سلف فلفلنگ پرافیسی نہیں ہو جائے دوسری آپ نے ایک اور بات کی تھی گیس کی دیکھیں گیس میں میں سیدھا سیدھا آپ کو بتاؤں ایران کے ساتھ اس وقت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان پہ انٹرنیشنل سانکشنز لگی ہیں اگر ہم کریں گے تو ہمارے پہ سانکشن لگ جائیں گے لیکن ہم جو مارچ سے کہہ رہے ہیں خدارہ روس سے تیلیں اور اب یہ پھر آ گئے ہیں کہ ہاں ہم روس سے بات کریں گے تو سات مہینے کیوں نہیں کی انہوں نے بات کیا وجہ تھی کہ جب وہ جا گے وہ بیکی انڈرسن نے جب پوچھا مفتا کو کہ آپ روس سے دیل کیوں نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا ہاں کریں گے ہم گندم خریدیں گے ان سے اس نے کہا گندم پہ تو آپ کا خیال سانکشن نہیں ہے تیل پہ کدھ سے سانکشن ہوگی تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ امریکہ بھی کہا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں اس وقت بھی اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مفاد کیلئے تو آج ہمیں یہ جو پیسے جو بڑھانے پڑے لوگوں کے اوپر ہم نے بھوش ڈالنا تھا وہ نہ بھوش ڈالنا پڑتا تو میرا خیال میں ایران اس وقت آؤٹ ہے روس قراص میں جانا چاہتا ہے جی یار سیریار کر لیں پھر اس کے بعد اچھے سب میں بتائے گا کہ آپ کے جیسے آپ کے ریمز سینسز کم ہو رہی ہیں تو اس کا مذہب کہ ہم کی حوالی پر کم ہو رہا ہے تو بھی ہمارے سی پیوٹ کی دار تو ناکامی ہے کہ اگر ایسا ای پیر ہم کو دوسرے جو بتا رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جنگی حوالی سے رکھا ہماری ہے تو بھی سرینسزیں کم کر رہے ہیں تبقی ہے وہ تو اگر ادھر سے ادھر سے ٹرانزکشن ہو رہی ہونا ہوتا یہ ہے کہ جو باہر بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے جو آپریٹر جو لے کے پیسے اور یہاں پہلے افیشلی بھیجتے تھے وہی جناب یہاں ان کے گھروں میں روپے پنچوانا شروع کر دیں یہاں حوالی کے جو آپریٹرز ہیں وہ تو ریجسٹرٹ نہیں ہے تو حوالے کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے وہ ہم نے جو میں نے پی آر آئی بنایا تھا اس وقت میں نے بنایا یہ تھا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آنا شروع ہو گئے تھے میں نے کہا تھا کہ یہ ہنڈی حوالے کے پاس کیا ایسی ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ افیشل ریٹ میں نہیں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ہنڈی کے پاس اس میں ایک تھا چوبیس گھنٹے میں پیسے ملتے تھے ریٹ اس کا ریٹ کا تھا اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ وہاں کے جو بینچ ہوگا رہے تھے وہ کئی دفعہ کیا کہتے تھے وقت میں پیسے بیج دیتے تھے ان سے بعد میں پیسے لے لیتی یہ ساری چیزیں کروائی نہیں تھی اب جب ریٹ بہت بڑا فرق پڑ جائے تو وہی پھر سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں نہ ایف آئیے جو ہے ازادہ کچھ کر سکے گی نہ وہ کس تنا جائے گی اتنے ہزاروں لاکھوں گھروں میں جا کے ان کے پاس ریٹ کرے گی کہ تو آپ کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے تو میرے خیال میں یہ کرنا مشکل ہے اس کو اکنامیکلی ہمیں سنبھالنا پڑے گا کیا کر رہی ہے دیکھیں جی جو انٹریس پری بینکنگ ہے یہ اسلام کے بیچ میں ایک وہ ایک قسم کا حکم ہے بلا سود بینکنگ آپ کو آپ کو بلا سود جو ہے وہ کرزے دینے ہیں تو میں ایک لائن بولوں گا جو کہ اصل میں اس کا جسٹ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں there is low time value for money مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو سو روپے دیئے ایک سال کے لیے اور واپس مجھے آپ سو ہی دیں گے اس کی ویلیو نہیں ہے اس کے میں کوئی ایسا ریٹ نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک میں نے روپیہ دیا آپ سے روپیہ لے لیا یہ میں آپ کو سو روپے کا دے دیتا ہوں واپس میں ایک سو بیس روپے کا لے لوں گا وہ کر سکتا ہوں ٹریڈ ہو سکتی ہے لیکن time value for money نہیں ہے تو coming back یہ جس وقت جب ہوا انٹرڈکشن ہوا تو عشرت حسین بغارہ نے کہا کہ ہم جو ہے اس سائیڈ پر جانا چاہیے ہمیں لیکن پیرلل میں جانا چاہیے آہستہ آہستہ اسلامی بینکس جب بڑے ہو جائیں گے تو جو لوگ ہیں مسلمان ہیں یہ دوسری بینکنگ کرنا چھوڑ دیں گے اگر ان کو وہی پروڈکس ملنا شروع ہو جائیں گے تو وہی ہوا پانچ بیس ست سے آہستہ پندرہ بیس سال پہلے آپ کو پچیس بیس ست ہو گیا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو پیرلل میں رکھیں اور ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بھی کہ یہ پانچ سال کے بعد کہ ہم پھر واپس چلے جائیں گے اس وقت تیس پرسنٹ ہو گیا ہوگا پینچس پرسنٹ لیکن ستر پرسنٹ جو ہے ابھی بھی لوگ کہیں گے کہ اس کو دوسری کنونشنل بینکنگ بھی ہونی چاہیے تو میرے خیال میں دنیا کے بیچ میں یہ جو بہت سکرسٹیگیٹڈ پروڈکس آ گیا ہیں ڈیریویٹیوز آ گیا ہیں اس قسم کے باقی چیزیں آ گیا ہیں سواپس ہیں بغیرہ تو یہ جو ہے اس کی ہمیں پروڈکس جو ہیں بنانی پڑیں گی اور دنیا میں ابھی تک نہیں بنی اسلامی بینکنگ میں تو تو یہ بہت اچھی بات ہے میں مسلمان آدمی ہوں مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے اور جلدی جانا چاہیے اور پچھلی دفعہ جس طرح ہم سو گئے تھے بیس سال تو ہم بیس سال سونا نہیں چاہیے لیکن ہمیں چاہیے کہ اس طرح موو کریں لیکن پیرلل میں رکھیں پیلال اور اس کی طرف لیکن جس طرح یہ ہو گئی تو اس میں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں اور لیکن ہمیں وہ پرادکٹس جو ہیں وہ بغیر سوٹ کے پرادکٹس بنانے پڑیں گے سر ہی سب ایک پرسی یہ ہے دو سوالیں یہ ہے سرس کا مقابل ہی گرلال کو ڈیپورٹ کیا رکھے دعویوں کو لیکن تو آپ کی فیڈیوز اٹھاوڈی اٹھاوڈی اس پر آپ کی اور کئی پرس اٹھاوڈی پاکستان نہیں ہو ہمیں اس سے دیکھیں کہ شاید فون پسیکنی میں جی لکھو ہے وہ آپ نے تمام پرسنے پر آئے کیونکہ آئین اف کے جو کئی بھی اپنی پرومنٹ کو اٹھاوڈی کے جانے ہیں وہ نہیں کوئی کسی اپنی پر اٹھاوڈی کیا آپ نے جو اٹھاوڈ اس طرح کو اٹھاوڈی نہیں دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ ایک تو وہ ڈاکٹر ڈاکٹر جو ہے وہ آڈیو تھی اس میں جو ان کو پسند آیا انہوں نے اس کو فکس کر دیا آپ اس میں ہمارا مقصد صرف یہ تھا اس کو کہنا کہا کہ یہ سات سو پچاس عرب روپیہ جو آپ پروینچل سرپلس آپ سے مانگ رہی ہے آئی ایم ایف آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں فنانس منسٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جائیں ان کو کہیں یہ سات سو پچاس عرب روپیہ جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم اپنے لوگوں پہ لگائیں گے اس کو تو وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا شاکترین آپ سے کیا ایک قسم سے ایک دو لفظ ادھر سے ادھر جو ہو گئے ہوں گے وہ غلط ہو گئے ہوں گے بالکل ہو گئے ہو سکتے ہیں میں انسان ہوں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میرا ٹریک رکٹ دیکھیں ملینگ کاف ڈالر چھوڑ کے آگے میں حبی بینگ ٹھیک کر دیا تھا اور اپنی یہاں مجھے پیسے ہی نہیں ملتے تھے تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں غدار ہوں یہ نہ کہا جائے کہ میں پاکستان کے انٹرس میں بات نہیں کرتا ہوں اس کے بعد میں نے این ایف سی ای وارڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ریکوڈ ڈیک کروایا ہے تو یہ جو ہے اس کو ڈاکٹر کر کے اس کانورسیشن کو پہلے تو یہ مجھے بتایا جائے کون ہے کس کے پاس یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر دیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کا جو جو جواب دینے کے لیے اگر اس گفتگو میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس میں لگتا ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات غلط کیا بالکل غلط کر سکتا ہوں ایسی بات اور وہ میں انسان ہوں لیکن وہ ڈاکٹر تھی میں نے جو آئی ہے سامنے